بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین السلام علیکم جی میں آج اس ویڈیو کے ذریعے ایک اہم میسج جو ہے وہ اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو جو ہے وہ فارورڈ کرنا چاہتا ہوں وہ ایک اہم ایشو یہ ہے کہ جو زیادہ تر لوگ مجھے فون کل کر کے پوچھتے ہیں کہ وکیل صاحب ہم نے جو ہے ہماری کمیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے ریکورس ہو کی وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے سپریم کورڈ یعنی کہ قصصیوں نے کی اور اس کے بعد بھی جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے ہمارا کیس جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا تو کیا ہم دوبارہ اسائلم کر سکتے ہیں یا نہیں اور جو میں جواب ان لوگوں ہو دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو قانون کے مطابق آپ لوگ اگر اسی کیس کو آپ لے کے چلتے ہیں تو آپ جو ہے دوبارہ اسائلم نہیں کر سکتے کیونکہ اب آپ کو کچھ قانون کا حوالہ دیتا ہوں کہ قانون کے مطابق جو ہے جب ایک بندے کا اسائلم جو ہے کمیشن جو ہے اس ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی ریکورس کو بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد چونکہ اپیل کا آپشن دو ہزار سترہ کے آٹھ اگس سے جو پہلے جو کے بعد جو ہیں وہ کیس ریجیکٹ ہوئے وہ اپیل کا حق نہیں رکھتے وہ ان کو ڈائریکٹ جو ہے سپریم کور کرنا پڑتی ہے جیعنی کہ کسسیوں نے جب کسسیوں نے سے جو ہے آپ کا کیس ریجیکٹ ہو جائے تو آپ دوبارہ جو ہے دماندہ جو ہے اسائلم کا اسائلم کا جو کیس ہے آپ دوبارہ کروا سکتے ہیں لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کے جو پرانا کیس تھا اس میں کوئی نئے ایلیمنٹس نئے پروز جو ہیں آپ کی وہ سی سٹوری سے ریلیٹیڈ یعنی کہ آپ نے جو پرابلم اپنے ملک میں بتائی اس ریلیٹیڈ کوئی نئے وقوعات وقوعے ہوئے ٹھیک ہے تو اس کو آپ ڈاکومنٹلی پروو کریں گے اور جو ہے آپ یا اسی قصورے میں یا کسی بھی جگہ پہ آپ جو ہے اسائلم کا دماندہ صرف اور صرف اس شک پہ کر سکتے ہیں یا دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے پروو دیں کہ آپ جو ہے یورپ کو چھوڑ کے چھے مہینے کے لیے اپنے ملک میں واپس گئے اپنی مرضی سے اور اس کا ڈاکومنٹلی آپ پروو دیجئے اور جس کی وجہ سے آپ کو دوبارہ سے اسی ایشو کی وجہ سے آپ کو پروابلمز ہوئیں اور جس کی وجہ سے آپ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوگے اور جو ہے جو ہے یہ طریقہ کر رہے ہیں اگر آپ ان چیزوں پہ پودورا نہیں اترتے آپ کسی بھی جگہ پہ جو ہے اسائلم کا دوبارہ کیس کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ جو بکلا حضرات ہیں وہ جو ہے لوگوں کو اس طرح کا غلط مشورہ کیوں دے دیتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دو باتیں جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ڈسکس کی ہیں جو بتائی ہیں اگر یہ ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے تو آپ اگر دوبارہ اسائلم کرتے ہیں تو وہ جو ہے کسی بھی جگہ پہ اٹھلے میں آپ کرتے ہیں تو جس جگہ میں آپ نے پہلے اسائلم کی ہوگی آٹومیٹیکلی اگر وہ کسورہ ڈیفرنٹ تھا تو اسی پریفیٹورے میں جو ہے آپ کے کیس کو دوبارہ فارورڈ کر دیا جائے گا اور اسی کمیشن کے سامنے آپ کا جو ہے آپ کی فائل دوبارہ رکھی جائے گی اور ان کو پتہ لگے گا کہ جو ہے آپ نے انہوں نے آپ کا کیس ریجیکٹ کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے ریکورسو کی وہ بھی ریجیکٹ ہوئی اور کساسیوں نے بھی ریجیکٹ ہوئی وہ پھر کیا کریں گے آپ کے کیس کو سٹڈی کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کوئی نیو ایلیمنٹس ہیں جو آپ نے اس میں نئی بات جو کوئی نئے وکوے آپ کے ساتھ اسی پرانے کیس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کے ان کو اگر نظر آئیں گے تو وہ جو ہے آپ کو جو ہے بہت کم چانسز ہیں کہ جو ہے وہ آپ کو بلائیں وہاں پہ ٹھیک ہے وہ اگر اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا اس میں نئے ایلیمنٹس کوئی بھی نہیں ہیں تو وہ کیا کریں گے وہ جو ہے آپ کو بغیر بلائے آپ کے کیس کے اوپر جو ہے وہ ڈی بی بیٹھے گی ڈی بے جس کو ہم لوگ اٹالینز بان میں کولیجالے بولتے ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ اور وہ جو ہے آپ کے کیس کے اوپر جو ہے فیصلہ دیں گے اور اس کو ریجیکشن کا لفظ نہیں ہم لوگ یہاں پہ بولیں گے ان امیسی بلے کہ ہم نے اس آپ کے اسائلم کی ریکویسٹ کو قبول نہیں کیا ٹھیک ہے اس کو ہم ہم اکسٹی نہیں کرتے اور زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اگر آپ کو وہ بلاتے بھی ہیں تو وہ جو کمیشن کا پریزیڈنٹ ہے وہ اس چیز کی آؤٹھوریزیشن دے گا کہ آپ کو دوبارہ بلایا جائے اور آپ کو دوبارہ سنا جائے لیکن یہ بہت ریر کیسز ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر بندوں کو نہیں بلایا جاتا اور اس کے بعد اسی بندے کی فائل کے اوپر ہی ڈیسائیڈ کر کے بندے کو جو ہے اس کا کیس جو ہے اس کو نون اکسپیبل لکھ کے تو اس کو جو ہے فارورڈ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اس لیے اگر جو ہے آپ نے اسائلم اٹلی میں کرنی ہے تو آپ کے کیس میں نیو ایلیمنٹس ہونے چاہیے جو جو ہے نیوکوے ہونے چاہیے کہ جو ہے آپ کے کیس کو تاکہ وہ اس کو دوبارہ اس کے اوپر گور کر سکیں اور اگر آپ کو ضروری ہے تو وہ جو ہے آپ کو بلائیں اور آپ کے کیس کے اوپر جو ہے نظر سانی کر سکیں اور تاکہ آپ کے کیس کو اکسپ یا ریجیکٹ کیا جا سکے اور اپنے دوستے بابوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ یہ ویڈیو خاص طور پر میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جن لوگوں کو بچاروں کو گوگل پہ سرچ کرنا بھی نہیں آتا ان پر لوگ ہیں اور تاکہ ان کی زیادہ سے زیادہ جو ہے مدد ہو سکے اور ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جی جناب ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ